سورا نے ستاروں سے کہا سب سے ارگ ہے سورا نے ستاروں سے کہا سب سے ارگ ہے سورا نے ستاروں سے کہا سب سے ارگ ہے سورا نے ستاروں سے کہا سب سے ارگ ہے کیا سب سے ارگ ہے شبیر کے خیمے کی زیادہ سب سے ارگ ہے سورا نے ستاروں سے کہا سب سے ارگ ہے جب پوچھا گیا کسی کی زیادہ سب سے ارگ ہے جب پوچھا گیا کسی کی زیادہ سب سے ارگ ہے سورا نے ستاروں سے کہا سب سے ارگ ہے سورا نے ستاروں سے کہا بڑی مشکل بات ہے ماتم کرنا ہے مولا کا آسان ہی ہو تو شک بندہ کرتا ہے کیونکہ یہ بڑی میں نے 50 سال لوحہ پڑھا مجھے پتا ہے کون کون سا ماتمی ہے کون کون سا نہیں ہے اللہ کے پاس سزا بھی ہے جزا بھی ماتمی کے لیے کیا ہے سونے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے بولے گا خدا جلنے تو کار سر بھی غلے کے بولے گا خدا جلنے تو کار سر بھی ہے لے کے شب دل کے ماتم کا سلا سب سے الگ ہے بولے گا خدا جلنے تو کار سر بھی ہے لے کے شب دل کے ماتم کا سلا سب سے الگ ہے سب سے الگ ہے عزد آخر حسین شب حشور جب خرد آیا صبح کا قائم صبح صبح گو روز وہ کہتا ہے مولا مدے ماف کر دے مولا غازی سے کہتا ہے مولا غازی نے فرمایا ہے اگر مجھے اجازت ہوتی تو میں تری لاش کو ہوا میں اولا دیتا نہ تو زمین پہ ہوتا نہ تو آسما پہ ہوتا لیکن میرے مولا نے تجھے محف دیا ہے میں نے بھی تجھے محف کر دیا ہے جب مولا حسین نے پاس گیا ہو تو کہنے لگا جب ہر نے کہا میری خطا سب سے الگ ہے جب ہر نے کہا میری خطا سب سے الگ ہے مولا نے کہا میری خطا سب سے الگ ہے سورن سکاروں سے کار سب سے الگ ہے بسم اللہ وہ وہ رہتا نہیں وہ بچہ تھا ہمارا اللہ اس کو اپنے جواب میں جانتا لگا ہے اللہ یہ ہے خدا دھوا کرے مولا ہے ایسا بزار کسی کے ساتھ ساتھ پہ بچوں کو سلام نہ لکھیں ماں باپ کو سلو پہ سلام نہ لکھیں سلوار پلے سلوار پلے سلوار پلے یہ ہنسا میں امام صلی اللہ سوام کہی ہے یہ شک یہ شک کسی کو اس پہ انتہام نہیں رہا دیں اب وہ آپ لئے دریں میں ایک دو شیل کروں گا بسم اللہ مزید عبید صاحب پہ سلام پہلے